بحار کی راجنیتی میں نتیش کمار بڑا نام دوزار پندرہ میں بی جے پی بحار میں اسیمبلی کا رن نہیں جیت سکی تھی تب انہی نتیش کے خلاف موڈی حملہ ور ہوا کرتے تھے اب بات دوسری موڈی اور بی جے پی کو بحار کی ضرورت یو پی کے بعد بحار کا رن کسی بھی کین سرکار کے لیے بہد اہم ہوتا ہے کیونکہ دکھچڑ میں بی جے پی ابھی کرناٹک چھوڑ ہر جگہ جمین ہی تلاش رہی جبکہ بنگال میں دیدی کے قلعے کو بھید پانا دور کی کوڑی ہے ایسے میں بیہار کی مہتہ اور بڑھ جاتی آئیے ذرا دیکھیں کہ پی ایم نے کیوں لکھا پت اور کیا لکھا اپنے پتر میں بیہار میں بیہار کے سی ایم نتیش کمار کا ایموشنال نیچار بیہار ویدان سبا چناؤ 2020 کے تیسرے اور آخری چرن کے مدان کے لیے چناؤ پرچار کے آخری دن مکہ منتری نتیش کمار نے پونیا میں جنتا سے بھاوک اپیل کی کہا کہ یہ ان کا آخری چناؤ ہے تو کیا واقعی نتیش کے اس بیان میں ان کے سنیاز کا اعلان چھپا ہے کیا سچ میں نتیش راجنیتی کو ٹاٹا بائی بائی کہنے والے ہیں یا پھر وہ ووٹ پانے کے لیے ایموشنال کارڈ کھیل رہے ہیں جان لیجئے آج چناؤ کا آخری دن ہے اب پرسوں چناؤ ہے اور یہ میرا انتیم چناؤ ہے انت بھلا تو سب بھلا اب آپ بتائیے ووٹ دیجئے گا نا ان کو ہاتھ اٹھا کے بتائیے زیادہ سا ماؤنا یہی ہے کہ یہ ووٹ پانے کی ایک اور جگٹ ہے کیونکہ نتیش جیسے دگج کا ویکیٹ اس طرح تو نہیں گرے گا ایک چناؤی ریلی میں اچانک چند سیکنڈ کے اعلان سے پندرہ سالسیم کی کرسی چار دسک سے زیادہ کا راجنیتی کیریئر انڈیے گٹھ بندن کی اور اسے نتیش کمار مکہ منتری کا چہرہ ہیں چناؤی منت سے وہ اپنی اپلوڑی آگ گنا رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ پھر سے موقع ملا تو وہ بچے ہوئے کام پورا کر بیہار کو وکسیت راججب بنا دیں گے پھر یہ سنیاز کا فیصلہ گلے سے نہیں اتر رہا ہے جب نتیش کمار اپنے آخری چناؤں کا اعلان کر رہے تھے تب پی ایم موڈی کی بیہار واسیوں کے نام چٹھی سامنے آئی بیہار کے بھائیوں اور بہنوں کو نام پی ایم کا پتر پی ایم نے لکھا بیہار کا وکاس اٹکے نہیں اس کے لیے انہیں بیہار میں نتیش کمار کی سرکار کی ضرورت ہے پی ایم نے اپنے چار پنوں کی چٹھی میں بیہار میں ایج آف لائف یعنی بیہار واسیوں کے جیون میں سکھ سویدائیں اور بڑھائی جانے کی بات کہی ہے اس کے لیے انہوں نے بیہار میں سی اینجی ادھاری ترافک ویوستہ لانے کی بات کہی ہے بیہار کو ارجیہ گنگا یوجنا کا اہم انصدار بتاتے ہوئے انہوں نے راجے میں گیس بیسٹ ایکنومی کو وکسط کرنے کی بات کہی ہے پی ایم نے کہا ہے میں بیہار کے وکاس کو لے کر بہت آسوست ہوں بیہار کے وکاس میں کوئی کمی نہ آئے وکاس سے اوجنا ایک کہیں بھٹکے نہیں اس کے لیے مجھے بیہار میں نتیش سرکار کی ضرورت ہے مجھے وشواس ہے ڈبل انجن کی طاقت پر موڈی کے خط کی مکھے باتیں ساتھیوں یہ ہم سب کے لیے گرو کا ویسہ ہے کہ بیہار چناؤں کا پورا فوکس وکاس پر کندریت رہا انڈیا سرکار نے پچھلے ورسوں میں جو کارے کیے اس کا ہم نے ناکیول ریپورٹ کارٹ پیس کیا بلکہ جنتا جناردن کے سامنے آگے کا ویجن بھی رکھا لوگوں کو بھروسہ ہے کہ بیہار کا وکاس انڈیا سرکار ہی کر سکتی ہے اور ویس تھا اور آرک جکتہ کے واتا ورن میں نون نرمارہ سمبھو ہوتا ہے 2005 کے بعد سے بیہار میں محول بھی بدلہ ہے نون نرمارہ کی پرکریہ بھی آرمب ہوئی ہے بہتر انفراشٹرکچر اور کانون کا راج یہ سماجیک اور آرثیق سمپنگتہ کے لیے نیوار ہے بیہار کو یہ دونوں انڈیا ہی دے سکتا ہے انڈیا کے لیے مانو جیون کی گریمہ سروپری ہے ہم ہر ناغری کو دیش کی انتی اور پرگتی میں بھاگیدار مانتے ہیں پہلے دیش کے وکاس میں بناوٹی بادھائیں کھڑی کر گئے رکھی گئی تھی جس سے ایواؤں محلاؤں اور کسانوں کے لیے اوثر کم ہوتے گئے لیکن انڈیا کے نیرانتر پریاسوں سے اب یہ اسثتیتی بدل رہی ہے انڈیا نے بیہار میں بجلی پانی سڑک علاج سچھا کانون گوستہ ہر شیطرے میں بہت کام کیا مول آور سکتاؤں کی پورتی کے بعد اب یہ دسک بیہار کی آکانچھاؤں کی پورتی کا ہے انڈیا کا پرتیک ساتھی ان آکانچھاؤں کی پورتی کے لیے پوری نشطہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تطپر ہے بیہار کو ببھاؤں سے آکانچھا کی اور لے جانا انڈیا سرکار کی بہت بڑی اپلپدھی ہے انڈیا ہر گھر جل کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے کرت سنکلپ ہے اس سے کروڑوں لوگوں ویسےسکر بہتر روڈ کے لیے بیہار میں لگاتار کام ہو رہا ہے کنیکٹیوٹی جتنی زیادہ بڑھے گی اتنا ہی گریب کسان نوجوان اور مدھیم ورک کی ایز آف لیونگ میں بھی صدار آئے گا بیہار کو آدھونک بنانے میں آدھونک انفرارسٹرکچر کا بڑا یوگدان ہوگا آج بیہار پردھان منتری ارجا گنگا یوجنا کا بڑا حصے دار ہے بیہار گیس بیسٹ ایکنومی کا اہم انگ بھی بن رہا ہے آج بیہار میں سینجی ادھاری ترفیق ویوستہ کا نیٹورک بھی تیار ہو رہا ہے گنگا پر بن رہے پہلے ان لینڈ وارٹر ویب سے بھی بیہار کو بہت لاغ ہوگا آج بیہار میں دکان یا فیکٹری چلانے والے انجینئر ڈاکٹر سے لے کر رہڑی پٹری والے تک ہر کوئی بھی مکت ہو کر اپنا کام کر رہا ہے آج جب یہاں کے لوگ آتمن نیرور بیہار کے سنکلپ کو پورا کرنے میں جھوٹے ہیں تو اس کے پیچھے انڈیا سرکار کی جلنک کے لیانکاری یوجناوں کی ٹھوس بونیاد ہے ماتری بھاسا میں سکھا کے نیرنے کا بیہار نے ہردہ سے سواگت کیا ہے اس سے پرتیبہ سالی یوانوں کے لیے نئے آسروں کے دوار کھولیں گے بیہارواسی سوامیت یوجنا کا بھی بہت امید کے ساتھ انتجار کر رہے ہیں ساتھیوں بیہار میں ووٹ پڑھ رہا ہے جات پات پر نہیں وکاس پر جھوٹے وادوں پر نہیں پکے ایرادوں پر کساسن پر نہیں سساسن پر برشتچار پر نہیں ایمانداری پر اوسر وادتہ پر نہیں آتمنیر بھرتا کے ویجن پر میں بیہار کے وکاس کو لے کر بہت آشوشت ہوں بیہار کے وکاس میں کوئی کم ہی نہ آئے وکاس کی یوجنایاں اٹکے نہیں بھٹکے نہیں اس لئے مجھے بیہار میں نتیز جی کی سرکار کی ضرورت ہے مجھے وزواس ہے دبل انجن کی طاقت اس دسک میں بیہار کو وکاس کی نئے اوچائیں پر پہنچائیں گی جائے بیہار جائے بھارت ایسے میں یہ سوچنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ نتیز کا ایسے میں گوھر کرنے والی بات دیا ہے کہ نتیز کمار کا یہ بیان تیسرے چرن کے مددان سے دو دن پہلے آیا ہے لیکن انہوں نے یہ بیان تب دیا ہے جب بیہار میں دو چرن کا چناؤ ہو چکا ہے ایسے میں چناؤی رڑنیتی کے جانکار اسے نتیز کمار کا ٹرمپ کارڈ بتا رہے ہیں تو ویپکچی دلوں نے اسے نتیز کمار کا سنیاس بتایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نتیز کمار نے اپنے اس بیان سے ہر کسی کو چوکا دیا ہے ان کا یہ بیان ماسٹر شٹوک ثابت ہوگا یا نہیں یا تا دس نومبر کو ہی پتا لگے گا جان لیجئے آج چناؤ کا آخری دن ہے اب پرسوں چناؤ ہے اور یہ میرا انتیم چناؤ ہے انت بھلا تو سب بھلا اب آپ بتائیے بھوٹ دیجئے گا ان کو ہاتھ اٹھا کے بتائیے ویسے نتیز اپنی اور سے اسے اپنا آخری چناؤ بنائے یا نہیں بنائے لیکن جس طرح سے وپکچ اور خود ljp bjp نے انہیں بیہار میں گھیرا ہے اس سے کوئی تاجوب نہیں ہے کہ یہ آخری دفعہ ہو جب نتیز بیہار کے سب سے بڑے نیتا کے روپ میں چناؤ لڑ رہے ہو بیورو ریپورٹ پارلیمنٹری بیزنس